یہ ثابت ہو جائے تو پھر بلکل اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا واجب ہوگا بلکہ جو ایسا نہیں کریں گے تو چونکہ اس کے ساتھ اس جھوٹی تحمت کے باوجود اچھا سلوک روا رکھنا اس کی مزید حوصلہ افضائی کا سبب بنے گا اور دوسرے کے لئے مزید دلازاری کا سبب بنے گا جس پہ الزام لگا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پکڑتے ہیں تو اس کی حوصلہ افضائی ہوگی کہ چلو کوئی تو مجھ مظلوم کا ساتھ دی رہا ہے لیکن اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں اس طریقے سے کہ اس کی تحمت کو نظر انداز کر کے وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کو گھر میں بلارہے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس بیچارے کی مزید دلازاری ہے تو پھر یہ قابل گریشت بات ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس شخص معاملات میں دیا گیا ہے لیکن جہاں پر زینہ کا معاملہ آیا تحمت کا معاملہ آیا ایک تو عورت کی حیاء چونکہ اکثر غالب ہوتی ہے وہ ایسے معاملات عموماً کیا دیکھے گی تو گواہی کیا دے گی تو اس لئے مردوں کا معاملہ رکھا گیا دوسرا یہ ہے کہ عورتیں چونکہ جیسے میں نے ارس کیا کہ باطنی لحاظ سے تھوڑی کمزور ہوتی ہیں منتقی مزار زیادہ ہوتی ہیں اکثر عموماً ان کے فیصلوں پر ان کی باطنی کیفیات غالب آجاتی ہیں جس کے تحت آکے بعض اوقات جلد بازی میں غلط فیصلے کر بیٹھتی ہیں اس لئے طلاق کا اختیار بھی عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے تو یہ ہو سکتا تھا عین ممکن تھا کہ عورتیں کسی سے بھی انتقام لینے کی غرض سے مشتمع ہو کر چار پچھ عورتیں جھوٹا الزام لگا دیتی اور زیادہ یہ ان کے ساتھ امکانات تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گواہی کو اس سلسلے میں معتبر مانے ہی نہیں تو ایک تو حکمت حقیقیہ ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوسری دو حکمتیں جو ظاہر نظر آتی ہیں وہ ایک تو شرم و حیاء ہے عورتوں کی کہ یہ یقینی اس بات ہی گواہی دینے سے کتراتی اور عورت ایسا اپنی شرم و حیاء کے باعث اس قسم کے معاملات سے دور ہی رہتی ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے نہ دیکھتی مرد بھی بایا ہوتا ہے با شرم ہوتا ہے لیکن عورتوں کا معاملہ کہیں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ باتنے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں اور اکثر منتقم مزاج ہو کر بساوقات وہ کام کر بیٹھتی ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں بعد میں اگرچہ پشتاتی ہیں تو اس وجہ سے زیادہ امکانات تھے ان کے لئے اگر یہ اس کا سلسلہ کھولا جاتا اس کی اجازت دی جاتی تو غلط تحمتیں اور زیادہ ہو جاتی اور غلط چیزوں کا ثبوت جھوٹ کا ثبوت زیادہ ان کی گواہی سے ہوتا یہ اس میں مشتمع ہو جاتی تو اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کی گواہی کو متبر نہیں مانا سر یہ سوال پجھنا تھا کہ اگر کوئی شخص حد قضف کا مطلقا انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے یہاں دیکھیں اس میں ایک بنیادی شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے وہ احکامات جو قرآن کی بلکل واضح آیات سے ثابت ہوں واضح آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تشریح اس کی وضاحت کیلئے مشتہید کو اپنی رائے بیان کرنے کے ضرورت نام اسے نس قطعی کہتے ہیں اور اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو حکم قطعی کہا جاتا ہے تو اگر کوئی قرآن کا اچابوہ ہو موسیقا